بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انسائیڈ ریالٹی میں آپ کا خوش شامدید ہے میں ہوں آپ کا مذبان سلمان احمد ناظرین کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا نشاہ دولت کا نشاہ طاقت کا نشاہ لوگوں کے اندر تکبر آ جاتا ہے اور ضروری نہیں کہ جس کے پاس دولت ہو طاقت ہو اس کے اندر تکبر ہو آجزی بھی بہت سارے لوگوں میں ہوتی ہے دنیا بلکل بھی ایک جیسی نہیں ہے لیکن تکبر اللہ تعالیٰ کو بلکل نہ پسند ہے ناظرین آہ لاہور کے علاقے ڈیفینس میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی میرے پاس موجود ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ناظرین آہ یہ سی سی ٹی وی فوٹیج ملاحظہ کریں کہ یہ عورت کس طرح دکاندار پر چھڑیوں کے ساتھ تشدد کر رہی ہے جی ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ کی اب اس کے پیچھے کے حقائق کی ہیں اس کے پیچھے کے حقائق آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری پنجاب پلیس لاہور پلیس کے بارے میں یقیناً آپ جانتے ہوں گے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے دکاندار کی طرف سے میڈیکل رپورٹ لے کر بقاعدہ طور پر تھانے کے اندر جمع کروا دی گئی ہے لیکن ابھی تک سورت کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہو سکا یہ حالات ہیں ہماری ریاست میں ہماری ریاست کے اور انصاف کے نظام کے اور ہماری پلیس کے نظام کے نظرین معاملہ یہ تھا کہ سورت کا بیٹا اپنا ٹریفک کا ایچ لان لے کر اس دکان پر آیا اور اپنا ایچ لان جمع کروایا کہ یہ ہمارا ایچ لان آن لائن جمع کر دیں دکاندار کا کہنا یہ ہے کہ اس نے ایچ لان جمع کر دیا جبکہ نیٹورک ایرر کی وجہ سے ان کو میسیج مصول نہیں ہوا پہلے اس عورت کا بیٹا دکان پر آیا اس نے گالم گلوچ دی اس کے بعد یہ عورت خود آئی اور نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا آتے ہی دکاندار کے اوپر چھڑیوں کے ساتھ تشدد کر دیا کہ تم نے ہمارا ایچ لان جمع نہیں کروایا جبکہ دکاندار کا کہنا ہے کہ میں ان کا ایچ لان جمع کروا چکا ہوں اپلیکیشن ایرر کی وجہ سے نیٹورک ایرر کی وجہ سے ان کو میسیج مصول نہیں ہوا اب آپ خود فیصلہ کریں کیا اس بات کے بیچے یہ تشدد بنتا ہے اگر یہ تشدد ہو گیا تو ہمارے ادارے کہاں سوئے ہوئے ہیں ہمارے ادارے کہاں سوئے ہوئے ہیں اللہ حافظ